ہدر آباد چلے جاؤ اور فلاں آدمی ہے نام علی ہے اسے جا کے پانچ لاکھ دو آپ ہدر آباد چلے گا اور آپ نے اعلان کیا مولانا نے پانچ لاکھ دی ہے بولا جس کا نام علی ہے اسے دے دو پورا ہدر آباد جس کا نام علی ہے سارے جمع ہو جائیں گے دیکھیں دیکھیں میں صفت بتا دو نا وہ علی جس کی شکل ایسی ہو وہ علی جو سخی ہو تب ہی مولانا فرماتے میرے شیعہ تو ہو شیعوں والی صفات پہدا کرو قیامت میں یہ نہیں بولا جائے کہ علی کے شیعہ ہیں وہاں صفات پکاری جائیں گی وہ شیعہ جو سخی تھا وہ شیعہ جو نماز پڑھتا تھا وہ شیعہ جو تحجد وزار تھا مثلا وہ خاتون جو زینبی تھی باہیا تھی باپردہ تھی یہ صفات جب ہوں گی تو صفات سے پہچانا جاتا ہے تب ہی خدا قرآن میں صفات بتاتا ہے یعومتر المؤمنون والمومنات یسعانورہم بین عید و عیمانہم قیامت کے دن ایسے مومنین آئیں گے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا تو یہ صفات ہے بڑا آسان ہے اپنی زندگی کے حدف کو سمجھنا لیکن اس کی بجائے تھوڑی زحمت خود کریں ہم نے سارا برڈن مفتی مولوی ملہ زاکر پہ ڈال دیا جیسے دین اترائی مولویوں کے لیے تھا قرآن سب کے لیے گھر اٹھو قرآن اٹھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ترجمہ پڑھو پھر آیت پہ غور کرو پھر تھوڑا فکر کرو اللہ خود تجھے کیا دے گا ہدایت دے گا اسی طرح سوری بقرہ میں چلے جائیں حلف لام مین ذالک الكتاب لاغی بفین خودن بالمتقین یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں اور ہدایت دیتی ہے کن کو جو صاحب تقویٰ ہیں مطلب میرے اندر تقویٰ نہیں قرآن میرے لیے ہدایت نہیں اسی تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے حسین کربلا کے میناہ میں کہے اسی تقویٰ کو پانٹنے کے لیے حسین کربلا میں کہے بے حیاء کبھی حسین یہ نہیں بن سکتا کس کے سامنے حیاء اللہ کے سامنے حیاء جو خدا کا حیاء نہ کرے بندوں کا حیاء کرے ایسے بندے کا فائدہ نہیں ہے خرج دولے اسلاح امت جدی کہ سکینہ تجھے تماجے لگتے ہیں تو لگ جائے لیکن میں چاہتا ہوں میرے نانا کی امت کی اسلاح ہو جائے دیکھیں جب جسم جسم ڈیڑ ہو جاتا ہے نا ڈاکٹر امید توڑ دیتا ہے کہ بندہ مر گیا تو اسے چار سو وولٹ کا شوق لگاتا ہے علماء فرماتے ہیں رسول کے جانے کے بعد پچاس ساٹھ سال کے عرصے میں امت رسول مر چکی تھی اس کو زندہ کرنے کے لئے کربلا کا شوق دینا ضروری تھا